ابتدا ہے ربے جلیل کے پاک نام سے جو دلوں کے پھر کوب جانتا ہے دیکھتے ہیں آپ کو اور سنتے گانو کو شاہد برشانی کا سلام پہنچے ہیں تو دوستو بہت بڑی نیوز بریک ہو چکی ہے کہ ایسی سکول انفارمیشن سسٹم کی جو ایپ تھی جن میں سرکاری سکولوں کا ڈیٹا رجیسٹڈ ہوتا تھا انڈین ہیکرز کی طرف سے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ٹیچرز کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے اڈمسٹرنز کو سکول ٹیپڈ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہے ایپ کو ہیک کرنے کا کیا مقصد ہے جبکہ یہ بار بار مارکمی کی طرف سے اپڈیٹ بھی کی جاری تھی تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ انفرمیٹیو ویڈیوز ایڈوکیشنل کی حساب سے آپ کو ملتی رہیں تو دوستو اس کو ہیک کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ٹیچرز ساتھا اور سکولوں کا ڈیٹا انفرمیشن لے سکیں جو کہ ایسا ہے اس پر سکول کے نقشے سمیت ٹیچرز کی تعداد ان کی ایج ان کی سیلری ان کا سکیل کتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کی ایج کتنی ہے کونسی کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں سارا کچھ اس میں تفصیل آپ کو پتا ہے موجود ہوتی ہے تو ان کا پہلا حملہ جو ہے نا مکاری آیاری اور انڈین ہیکرز کا پاکستان کا ایڈوکیشنل تعلیمی ڈیٹا ڈیچرز کا بچوں کا ڈیٹا معلوم کناتا ہے کناتا ہیکرز کو فیدہ کیا ملتا ہے کرنے کا اس کا یہ مقصد یہ ہے یا تو وہ حکومت کی طرف سے رینٹڈ ہوتے ہیں حکومت ان کو بے کرتی ہے تو وہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں یا دوسرا ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر چیزوں اس طرح کے ساتھ ڈیٹا کو ہیک کر لیتے ہیں اور بلیک مارکیٹ آپ نے شاید نام سنونا ہے بلیک مارکیٹ کے اندر جا کے یہ ڈیٹا اربوں کرپن میں جا کے سیل کرتے ہیں ڈارٹ ویپ پر یا بلیک مارکیٹ کے اندر اس طرح کا ڈیٹا بہت ہی زیادہ ہائی پریسس میں سیل کیا جاتا ہے تو ان کے دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں یا تو ہیکرز نے اس لیے ڈیٹا چورایا ہے تاکہ وہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچ سکیں یا تو حکومتی ہیکرز ہیں جو رینٹڈ ہوتے ہیں جن کی جاب ہوتی ہے پیک گورنمنٹ ان کو دیتی ہے تو وہ حکومت کے لیے مفت کام کرتے ہیں اپنی مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں تو اتنی بڑی کام جابی پر ان کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی لیکن ہمارے لیے دکی بات ہے کہ ہمارا سارا سکولز ٹیچرز اور بچوں کا ڈیٹا دشمنوں کے پاس چلا گیا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے جو میرے ٹیچر بھائی ٹیچر اصدرات اپنی موبیل جا کہیں سے بھی لاغ ان ہیں تو فوری طور پر ابھی جا کے اس سے لاغ آؤٹ ہو جائیں اور ہنمسٹر صاحبان جنہوں نے اپنے سکول ٹیپ پر لاغ ان کیا ہوا ہے وہ بھی لاغ آؤٹ کر لیں لاغ آؤٹ کے ہونے کے بعد اس کو فوراں ڈیلیٹ کر دیں ایس ایس کو جب نئی سافٹ ویئر آیا لانچ ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ دوبارہ اسٹال کر لیں گے اگر آپ لاغ ان ہیں تو میری آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر اس ایپ سے لاغ آؤٹ کر لیں تاکہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ان تک نہ پہنچے اور ہنمسٹر صاحبان سے خاص طور سے میری گزارش ہے کیونکہ ان پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے پورے سکول کا ڈیٹا ٹیچرز کا سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے ان کی پروفائل پر تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر لاغ آؤٹ کر لیں اگر آپ نے ابھی تک لاغ ان کیا ہوا ہے ایس ایس میں تو اس کو لاغ آؤٹ کر لیں کیونکہ ان کے پاس جے ایس ایس مہیٹ پہنچ چکی ہے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے ڈیٹے تک پہنچیں آپ اس سے لاغ آؤٹ ہو جائیں تاکہ آپ دشمنوں سے بچ گئیں آپ کی انفارمیشن سیکرٹ ہی رہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لاغ آؤٹ کر لیں بس دوستو آج کی مقصر ویڈیو میں صرف اتنا سا پیغام دینا تھا شاہین اکبر شانی کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سے ریٹ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایڈوکیشنل ویڈیوز جابز مختلف ایڈوکیشنل نیوز پہ کمنٹری ملتی رہے وہ بھی ایتھینٹک آپ اپنا سوال بھی نیچے پوشٹ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو جواب دیا دیا جائے گا تو چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی آکن کو پریس کر دیں اور لائک کرنا تو بھولنا ہی نہیں ہے تو شاہین اکبر شانی کو دیجئے اجازت تو نیچے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ